اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیف کے پائے یعنی بڑے پائے جو رنگت خوشبو اور ذائقے تینوں میں بے مثال بنے ہیں تو ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا سب کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی پائے کا حصال نہ صرف کھانے میں کافی زیادہ مزیدار لگتا ہے بلکہ اس کا صحت کے لیے بہت فائدہ ہے خاص کر ہڈیوں کے لیے یہ بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے اور اس کو آپ ناشتے میں کھانے میں دوپہر کے یا پھر راتی کھانے میں کھا سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم کے پائے کو ساف کرنا ہے یہ کافی دکت طلب مسئلہ لگتا ہے لوگوں کو تو اس کے لیے بہت ہی احسان سی ترقیب سے پائے ساف کرنے کے لیے ویڈیو میں نے اپنی چینل پر بنا کر اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کا لنک میں اوپر آپ کو آئی بٹن میں دے دیتی ہوں پائے کے لئے چھوٹا سا کام کریں گے پتیلے میں جس میں ہم نے بنانا ہے پائے اسی میں لے لیجئے پانی حضبے ضرورت اس میں ایک لہسن کچھل کر ڈالیجئے پانی جب اُبلنے لگے تو اس میں ڈال دیجئے سارے پائے اور اس کو صرف پانچ منٹ تک آپ نے بوائل کرنا ہے تو سارا جو ملک کچھل ہے وہ سب کا سب اوپر آ جائے گا پانچ منٹ کے بعد یہ پانی پھیک دیجئے اور پائے چھان کر الگ رکھ لیجئے اب اسی پتیلے میں آپ نے دوبارہ سے پانی ڈالنا ہے پتیلے کو تقریباً آدھا بھر لیا ہے یہاں میں نے اور اس کو ہم لوگ رکھ دیتے ہیں بوائل ہونے کے لئے ساتھی ساتھ مسالہ نکال لیتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً تین کھانے کی چمچ ثابت دھنیا تین ہم لیں گے ہاں تیز پتے دو چمچ زیرہ ایک چمچ لیں گے لانگ اور ہم لیں گے دو سے تین بادیان کی پھول چار سے پانچ لیں گے ہم دارچینی کی سٹکس تھوڑی سی لیں گے جائفل اور تین سے چار لیں گے ہم بڑی الائچی یہ سارے گرم مسالے جو ہیں وہ بہت ہی ضروری ہیں یکنی میں ڈالنا کیونکہ اس سے رس جو ہے بہت ہی اچھا نکلتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کالی مرچے بھی ہم ایٹ کر لیں گے تو کالی مرچے دو چمچ لی ہیں میں نے یہاں تقریباً پانی جو بچے سے گرم ہو گیا ہے اس میں ڈال دیا ہے میں نے سارے پائے اور یہ تمام مسالے بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کی کوئی خاص کوئنٹیٹی نہیں ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے گلنا ہے پانچ سے چھ گھنٹے کم از کم گلنا ہے زیادہ سے زیادہ آپ اس کو چھ سے سات گھنٹے اُبال سکتے ہیں لہسن ادرک کا پیس ڈالیں گے اس میں چھ سے سات کھانے کے چمچ لہسن ادرک کا پیس ڈالا ہے میں نے اس کے اندر ایک چمچ بھر کے آپ نے ہلدی کا ڈالنا ہے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اس میں دو پیاز یہاں میڈیم سائز کی وہ کٹ کر لی ہیں یہ سب چیزیں آپ ڈال دیجئے اُبلتے ہوئے پانی میں جس میں ہم نے پہلے سے پائے اور مسالے وغیرہ ڈال رکھی ہیں کالی مرچے یہاں رہ گئی تھی تو وہ بھی میں یہاں پر ایڈ کر دیتی ہوں یکنی میں اچھا سا اُبال آ چکا ہے اب ہم آنچ کو دھیمی کر دیں گے اور اس کو ہم ڈھک کر پکائیں گے تقریباً چھے سے سات گھنٹے جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے تو یہ بہت اچھا سا اس کا شربہ تیار ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں میں چیک کر رہی ہوں یہ ہو گئے ہیں چار گھنٹے اس کو اُبلتے ہوئے تو اچھے طریقے سے گلنا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ بس ابھی اس کو پکنے دیجئے چھے گھنٹے جب گزر جائیں گے تو پھر آپ نے مسالہ تیار کرنا ہے دوسرے چولے پر ایک چھوٹی پتیلی میں آئل لے لیجئے تقریباً پون کپ ڈالا ہے کیونکہ بہت زیادہ آئل جو پائے ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں اس میں دو میڈیم پیسی ہوئی پیاس ڈال کے آپ نے پنک کرنی ہے براؤن نہیں کلر کرنا جس پنک کرنا ہے یہ لیسن ادرک کا پیسٹ ہے اس میں ہری مرچے بھی شامل ہیں تو دو پوتی لیسن چھے لیجئے اور آپ نے ساتھی ساتھ اس میں اٹ کر دینا ہے ایک انچ ادرک کا ٹکڑا چھے سے ساتھ ہری مرچے ہیں سب کو باریک پیس کر میں نے ملا دیا ہے پیاس کے اندر ہی اس کو تھوڑا سا بھونیں گے پھر اس میں ڈالیں گے ہیں مسالے دو چمچ پیسی ہوئی لال مرچ کے ہیں دو چمچ گرم مسالہ ہے پیسہ ہوا دو چمچ پیسہ ہوا زیرہ ہے نمک ہزو زائقہ اور ایک چمچ اس میں ہے پیسہ ہوا دھنیا یہ سب چیزیں آپ نے ڈال دینی ہے مسالے کے اندر اور اس کو بھوننا ہے پھر اچھے طریقے سے جب آئل الگ ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس میں ڈالنا ہے تقریباً ڈیڑھ کپ پھینٹا ہوا دہی دہی شامل کرنے کے بعد آپ نے اتنا بھوننا ہے کہ مسالہ جو ہے وہ اس کی خوشبو اچھی سے آنے لگے اور سارا آئل جو ہے وہ اس طریقے سے الگ ہو جائے اب اس مسالے کو آپ ابلتے ہوئے پائے میں ڈال دیجئے پائے میں یہ مسالہ ملانے کے بعد آپ نے اس کو پھر سے دم پر رکھنا ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک آپ اس کو مزید دم پر رکھئے یہ یاد رکھی گا جتنی زیادہ دیر آپ دم دیں گے اتنا ہی مزیدار پائے جو ہے وہ بند کر تیار ہوں گے اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ شوربہ آپ نے کتنا گاڑا رکھنا ہے جتنا آپ کو پسند ہے اتنا گاڑا رکھ لیجئے اور پھر آپ نے چھولہ بند کر دینا ہے اب اس مزیدار سالن کو ڈش آؤٹ کیجئے اس کو گارنش کیجئے ساتھ میں آپ نان یا چاول جو بھی آپ کو پسند ہو وہ لے سکتے ہیں آئی ہوپ یہ ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک شیئر اور کامنن کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ